ایک نوجوان تھا کوئی خاتون کہیں پچھلے زمانے میں راستہ واسطہ بھول گئی کوئی جوان عورت تھی پہلے زمانے میں ظاہر یہ لائٹے مائٹے تو نہیں تھی نا رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے راستہ بھول گئی ہوگی تو وہ ایک مسجد میں گئی اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں مطالعہ کر رہا ہے تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں کونے میں آرام کرنے تو تو میں جوان عورت تو کہیں بھٹک گئی کچھ مسئلہ ہوگا تو وہ جوان بچارہ مجبور تھا اس نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ کنارے پہ لیڑے جائیں اس نوجوان نے کیا کیا اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آتا بار بار یہ عمل کر رہا ہے وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے پوری رات وہ سوئی نہیں یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے یہ بار بار کہاں لگے جا رہے ہیں اپنی انگلی کو آگ میں اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس صبح جیسے ہی ہوئی ہے یہ جوان خاتون تھی اس کے پاس گیا بولا بھائی خدا کے لیے آپ فوراں مسجد سے باہر نکلو جاؤ آپ یہاں سے اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنہ کا خیال آ رہا کہ اجنبی عورت ہے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں اور یہ کمارا لڑکا تو میں بار بار اس چراغ میں اپنی انگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تجھ سے اور ایک انگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا آج کتنا آسان ہوگی ہے نوجوانوں کے لیے زنہ کرنا بھائی لڑکیاں لارہے ہیں کرائے پہ لے کر آ رہے ہیں طوائب خانوں میں جا رہے ہیں دوستوں کو بتا رہے ہیں بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو خدا کے قانون کو زنہ کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنہ کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھی جوا دوں گی ایسے موقعے پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں مجھے اس عذاب سے بچا لے مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کہ میں جیل اور پھر چلے بھی گئے جیل بخاری مسلم کی ہے غالباً حدیث ایک صحابی نبی کے پاس آئے دیہاتی صحابی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں قہد پڑا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو وہ صحابی آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا تین دن سے بارش تھمنے کا نام نہیں لی اتنی بارش ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی اللہم حوالینا لا علینا بند ہونے کی دعا پھر بھی نہیں مانگی کہ اللہ بند کر دے بارش اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے اس کو بند کرنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے اے اللہ اس کو ہمارے مدینہ کے اطراف میں لے جا کراچی میں ڈاکووں کا راج ہے اور آئے دن قتل و غارت کر رہے ہیں ایسی صورت میں عوام ڈاکووں کو پکڑ کے جلاتی بھی ہے قتل بھی کرتی ہے کیا یہ عمل عوام کے لیے جائز ہے کیونکہ انتظامیہ سے یہ ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے میں خود کراچی میں ہوں اور آئے دن قتل و غارت کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں ہمارے ابھی ایک ریلیٹیف تھے ہماری گلی میں ہی رہتے ہیں میری بڑی اچھی دوستی ہے وہ بھی یوکے سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی لندن سے آئے ہو تھا چند دنوں کے لیے کراچی آیا وہ اور اپنی وائف اور اپنے بچوں کو لے کے یہیں کہیں یوپی کی طرف آئس کریم کھانے کے لیے رات کو وہ نکلے ینگ لڑکا بالکل اور ڈاکووں نے آکے موبائل وغیرہ چندنے کی کوشش کی وہ لڑکا جھکا کچھ اٹھانے کے لیے اس بیچارے کے پاس تو اصلحہ ہی نہیں تھا ڈاکووں نے صرف اس وہم کے شہد یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے وہیں آن دا سپورٹ اس کی ڈیتھ واقع ہوگی یعنی اس لڑکے کو قتل کر دیا شہید کر دیا بیوی اور بچوں کے سامنے بچوں کے سامنے ان کا باپ وہیں تڑپ تڑپ کے شہید ہوا ہے اور بیوی کے سامنے اس کا شہر سوچیں اس گھر میں کیا قیامت مچھی ہوگی یہ ریسنٹلی دو چار دن پرانا واقع ہے ان کا تو سارا دورہ تباہ و برباد ہو گیا ایک واقعہ نہیں ہے ہمارے جامعہ تو رشید کے ایک استاز ہے ان کے ٹانگ میں گولی ماری ہے اس کے بعد پھر کوئی ٹانگ میں گولی کوئی سر میں گولی اتنا زیادہ یہ ہونے لگا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں خبر آ رہی ہے کراچی تو اتنا بڑا ہے ہمیں تو اکنے علاقوں کی خبریں آ رہی ہے خالی باقی پورے شہر میں کیا ہو رہا ہوگا ایسی صورت میں اگر بلفز ڈاکو گرفتار بھی ہو جائے اول میں سو میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو آریسٹ ہوتا ہے جو پولیس اس کو پکڑ سکتی ہے ظاہر ہے ہر بار پولیس تو مہا موجود نہیں ہوتی تو لوگ یہ کہتے ہیں جو شاید ڈاکووں کو زبردست طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں رینجرز والوں سے میں نے بات کی ہے رینجرز کے جو آفیسرز ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے بھئی یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے تو رینجرز کے اختیارات محدود ہیں رینجرز اس بات کی رینجرز جو ہے وہ پابند ہیں کہ وہ ڈاکووں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں پولیس اس کی پابند ہے کہ ڈاکو کو پڑ کے کوٹ میں لے کر جائے اور شاید کوٹ اس کی پابند ہے کہ دو چار دن بعد ان کو چھوڑ دیں لگ ایسا رائے یعنی ہمیں تو نہیں پتا اصل قانون کیا ہے وہ تو جج صاحبہ نہیں جانتے ہوں گے لیکن جو پیکٹیکل ہی ہو رہا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈاکو ساپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ دبا کے سو پچاس بندوں کا اور قتل کرتے ہیں تو ایسے موقع پہ عوام کیا کرے آپ خود بتائیں ہم تو لوگوں کو روکتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لو داکو کو خود قتل نہ کرو لیکن عوام کہتی ہے کہ ہم خود قتل نہ کریں تو کیا قانون کے حوالے کر دیں ہم اس کو تاکہ وہ اس کو دوبارہ سے پھر ڈکیتیاں کرنے کا موقع فراہم کرے ہو یہ قتل و غارت کون روکے گا جو ملک میں ہو رہا ہے تو ہمارے مانا کرنے کے باوجود لوگ جلاتے بھی ہیں اور جلانے میں بھی لوگوں کے پاس یہ عذر ہے ابھی کچھ سن پہلے ایک ویڈیو آئی اس میں ڈاکو جل رہا ہے آگ میں بڑا ترسارہ تھا کہ ہم اس کو جلاتے تو نہیں لیکن ڈاکو نے جس بندے کو قتل کیا اس کی بھی ویڈیو گھوم رہی تھی وہ وہیں تڑپ رہا ہے بچارہ اس کے سر میں بھی گولی لگی اس کے جبر میں بھی گولی لگی اور تڑپ رہا ہے خدا کی قسم اس تڑپتی بھی لاش کو دیکھ کر دل میں جو رحم کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا ڈاکو کے بارے میں کہ اس کو جلایا کیوں دل چارا تھا اس کو اور زیادہ جلاو تو ہم تو لوگوں کو غیر خانونی کام کی ترغیب نہیں دیتے ہم تو کہتے ہیں بھئی پولیسی کے حوالے کرو لیکن لوگ بچارے کیا کریں اب آپ خود سوچیں نا کیا آپ پولیس کے حوالے کریں اور پولیس پھر کوٹ لے کے جائے اور کوٹ پھر جو بھی ظاہر ہے جرم ثابت کرنا بھی تو آسان نہیں ہوتا نا پھر یہ بھی ایک ٹینشن ہے جج کہتا ہے کہ بھئی میں اگر میرے پاس گواہ نہیں ہے کیونکہ عامی آدمی میں اگر کوئی کوٹ میں گواہی کے لیے پہنچتا ہے جو لوگ موقع بارداد پہ ہوتے ہیں اگر وہ کوٹ میں جا کے گواہی دیتے ہیں تو ڈاکو ان کا نام پتا محفوظ کر لیتے ہیں یہاں سرینہ میں ایک نوجوان کا قتل ہوا میرا بڑا اچھا دوست تھا وہ موبائل کی اکثر میں اسے خرید و فروخت جو بھی میرا رابطہ ہوتا تھا عام طور پر جب موبائل لینا ہوتا تھا میں انہی سے لیتا تھا یہاں سرینہ میں تھے وہ اس نے کیا کیا ڈاکو کو پکڑا مارا نہیں قتل نہیں کیا پولیس کے حوالے کر دیا قتل نہیں کیا پولیس کے حوالے کیا ایک ڈیڑھ ہفتے بعد ڈاکو ساتھ چھوٹ کر باہر نکلا اور اس لڑکے کو قتل کر دیا کہ تُو نے مجھے پولیس کے حوالے کیوں کیا یعنی ڈاکو کا ایسا راج ہے کہ نہ آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہو نہ آپ کوٹ میں اس کے خلاف جا کے گواہی دے سکتے ہو کوٹ میں آپ نے گواہی دی سارے زندگی کی ایک ٹینشن کھڑی ہو جائے گی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکووں کو پکڑ کے جان سے مارنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں گورنمنٹ نے چھوڑا نہیں ہمارا قانون خود لوگوں کو مجرم بنا رہا ہے اور جلانے کا بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اس پر کچھ بھی نہیں ہے تو جلانے کے علاوہ ہم کیا کریں لوگوں کے دلائی نہ دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ میری آواز کسی طرح حکومتی اداروں تک پہنچے کہ آپ خود لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور کر رہے ہیں لوگ سیلف ڈیفنس کریں گے لوگ ماریں گے بھی ہماری باتیں نہیں سنیں گے لوگ جلائیں گے بھی جس طرح سے لوگوں کو ملے گا اپنا غصہ نکالیں گے وہ تو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لحاظ سے کر رہے ہیں اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پر مجبور ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو اس لیے گورنمنٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے رینجز کے اختیارات بڑھانے چاہیے رینجز والوں کو چاہیے کہ وہ حکومت سن کو چاہیے ان کو اختیارات بھی دیں اور رینجز والوں کو چاہیے ان کے لیے ہم کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے خدا کی غصم گھروں میں بہت جنازے اٹھ رہے ہیں لوگ ٹانگوں سے ہمارے سٹوڈیو میں ایک لڑکا آیا کرتا تھا جو اکثر میرے بیان کے ایڈیٹنگ بغیرہ اور اس سے ہم اشورے بھی لیا کرتے تھے کچھ دن پہلے میں اس کے گھر گیا ہوں وہ بیچارہ لنگڑا ہو چکا ہے ٹانگ اس کی جوانا وہ گھولی لگی ہے اس کے گھٹنے پر اتنا بڑا آپریشن ہوگا جوان آدمی وہ بیٹ پر پڑا ہوگا ہے تو ہم نہیں کہتے لوگوں کو کہ وہ ڈاکووں کو پکڑ کے قتل کریں یا جلائیں لیکن لوگ یہ کام کریں گے کریں گے ہم اور جس کے ہاں کوئی میت ہوگی اس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوگا تو گورنمنٹ بجائے اس کے کہ لوگوں کو جلانے سے قتل کرنے سے روکے پہلے گورنمنٹ اپنا نظام درست کرے ڈاکووں کو عبرتناک سازے اور از شوہر کی ناشکری ہے شوہر سے اگر زیادتی ہوتی ہے اس کے احسانات تو دیکھو ایڈ کا جواب پتھر سے دے رہی ہیں آج کل عورتیں اپنے شوہر کے سامنے میں مانتا ہوں بڑے ظالم ظالم بھی ہوتے لیکن سارے ظالم تو نہیں ہوتے نا میجورٹی تو ہمارے ہاں صحیح آدمیوں کی ہے کچھ ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں میجورٹی کی بات ہو رہی ہے اب اگر اس نے کبھی سخ لفظ بات کر لی کبھی کچھ غصے میں الٹے سیدھے الفاظ بول دی ہے وہ بھائی گھر اس نے لے کے دیا ہوا ہے گیز بجلی کا بل وہ دے رہا ہے بچوں کی فیسے وہ اٹھا رہا ہے خانسامہ بنا ہوا ہے سارا دن محنت کر رہا ہے تمہیں تحفظ ملا تم جو ان بچوں کو پال رہی ہو خدا کی قسم مرد کا سایہ ہے اگر یہ مرد کا سایہ نہ ہوتا ان بچوں کو اتنے عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی اتنے احسانات کے باوجود اتنے احسانات کے ساتھ اگر کبھی اس سے زیادتی ہو جاتی ہے تو برداشت کر لو نہیں برداشت ہو رہا ہر بات کا جواب ہر بات شکایت ہے میرا میاں ایسا میرا میاں ایسا میرا میاں سارے محلے میں بدنام کر کے رکھا ہوئے اور اسی طرح معاملہ سارے محلے میں بدنام کر رہا سارے میاں موسیقا موسیقا